آن لائن ارننگ کرنی ہے اور ارننگ بھی ڈالرز میں کرنی ہے لیکن اس کے لئے کام کوئی نہیں کرنا ایفٹ نہیں کرنی اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا گھار بیٹھے بس ڈالرز میں کمانا ہے اگر یہ آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے کام کرنا تو آج کی ویڈیو میں نے سپیسلی آپ کے لئے بنائی ہے کس طریقے سے یہ سارا کام ہوگا کس طریقے سے آپ آن لین ارنے کریں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے فری والی ویب سائٹس کو یوز کرتے ہوئے یہ سارا کام ہوگا اور پیسے کیسے کمانے ہیں سارا اس ویڈیو کے اسلام علیکم ایرون آن لین ارنے کے حوالے سے آج ایک نئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں آپ نے کافی ساری ویڈیوز میں سنا ہوا ہوگا کہ اے آئی ٹولز کو یوز کر کے لوگ ارنے کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ ارنے کر رہے ہیں اے آئی ٹولز کی وجہ سے کافی سارے کام آسان ہو چکے ہیں کہ جو کام پہلے آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے وہ اے آئی ٹولز آپ کو کر کے دے دیتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے اس سے بغیر سکل کے کام کر کے پیسے کمالیتے ہیں آج کی ویڈیو بھی اسپیشلی اسی ٹوپک کے اوپر ہے جو نہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس نہ ہی سکل ہے اس کے باوجود وہ یہاں پر ڈالرز میں ارنے کرنا چاہتے ہیں اور کام بھی انہوں نے کوئی بھی نہیں کرنا بلکہ صرف ڈالرز میں ارنے کرنی ہے تو کام کون سا ہوگا کس طریقے سے آپ نے ارنے کرنی ہے کس طرح جا کر آپ نے اس کام کو بیچنا ہے اور وہاں سے آپ کو ڈالرز ملیں گے وہ کس طریقے سے آپ نکلوا سکتے ہیں سارا میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر اوپن کرنے کے بعد آپ نے کام کون سا کرنا ہے آپ میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر کوئی بھی ایک کام بتا دیتی ہوں اب میں نے یہاں پر لکھا ہے write a report on finance finance کے اوپر مجھے ایک report لکھ کر دو یہاں پر میرے پاس ایک report آ جائے گی finance کے اوپر اس میں introduction وغیرہ اور سارے اس کے analysis اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس کے علاوہ اگر میں کچھ اور لکھنا چاہوں تو بھی اس کے مطابق report میرے سامنے آ جائے گی اب یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے جو ہی write a report on finance لکھا تو finance کے اوپر یہاں پر میرے پاس ایک report بن کر آ چکی ہے جس میں انہوں نے ہر چیز ایڈ کی ہے introduction ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ اس میں conclusion تک ہر چیز ایک ایڈ کر کے میرے پاس یہاں پر بنی بنائی چیز آ چکی ہے اب آپ نے یہ کام کسری کے سے کرنا ہے کیسے اس چیز کو sell کر کے آپ نے یہاں سے ارنک کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے آ جانا ہے Fiverr کے اوپر اب Fiverr پر آنے کے بعد آپ نے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہاں پر لوگ کسری کے سے کام کر رہے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر competition کافی low ہے اگر آپ Fiverr کے اوپر ابھی report writing type کریں گے تو آپ یہاں پر gigs چیک کر سکتے ہیں کہ 3000 تک اس کی gigs بنی ہوئی ہیں مزید اگر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے کیورٹس نکالیں گے تو آپ کو 1000 سے لے کر 1500 تک گیگز جہاں پر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ اس کے اوپر اگر ابھی گیگ بناتے ہیں تو آپ کی گیگ easily rank ہو جائے گی کافی سارے ایسے topics ہوتے ہیں جن کے اوپر competition کافی زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کام کرنا بھی آ جائے تو Fiverr کے اوپر آپ کو order نہیں ملتے لیکن یہ ایک ایسا topic ہے جس کے اوپر آپ easily rank ہو سکتے ہیں اور پہلے دن سے آپ کو order بھی مل سکتے ہیں تو میں نے جو ہی report writing لکھا ہے تو یہاں پر لوگوں کے آپ یہاں پر orders چیک کر سکتے ہیں I will do essay writing report summary یہ دیکھیں different keywords انہوں نے add کیے ہوئے ہیں essay writing کا report کا summary کا یعنی کہ different چھوٹے چھوٹے keywords اب ان میں سے کچھ بھی انہوں نے لکھوانا ہو ایک finance کے اوپر یا different topics کے اوپر case study کروانی ہو یا پھر essay لکھوانا ہو report لکھوانا ہو کچھ summary لکھوانی ہو کون کونسی services دے رہے ہیں جیسے کہ paper writing یہاں پر لکھے دے رہے ہیں اب economics کے اوپر nursing کے اوپر finance کے اوپر business management کے اوپر اگر ہم business management کے اوپر یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک summary لکھ کر دو business management کے اوپر تو یہاں ہم chair gpt کے اوپر لکھیں گے اور یہاں پر آئیں گے write a summary on اب یہاں پر یہ دیکھیں business management business management کے اوپر جو summary ایک ہمیں آئے گی تو business management کے اوپر ایک سمری بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی تو یہ چیزیں لوگوں نے گیک کے اندر منشن کی ہوئی ہیں کہ کن کن ٹاپکس کے اوپر وہ آپ کو چیزیں پروائیڈ کریں گے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ سمپل چیرٹ جی پی ٹی کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پر چیرٹ جی پی ٹی کو وہی چیز لکھ کر دے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فلان چیز کی فلان ریپورٹ بنا کر دو یا سمری لکھ کر دو یا ایسے ریٹیں کچھ بھی یہ دیکھیں آپ یہاں پر بزنس مینجمنٹ کے اوپر یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سمری بن کر آ چکی ہے جو کہ آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے کون کون سے سرویس دی ہوئے فائنانس کے اوپر ریپورٹ ریٹنگ ہے اس کے علاوہ آپریشن مینجمنٹ کے اوپر ہے پرپوزر ریٹنگ ہے ہسٹری ریٹنگ ہے امریکن ہسٹری ریٹنگ کے پیکجز آپ چیک کر سکتے ہیں 400 ورڈ ہے اور 3900 بیسک پیکج ہے اس کے ساتھ سٹینڈر میں 1500 ورڈ دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ پریمیم میں 14500 ورڈ ہیں اب یہ ورڈ آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے آپ چیئر جی پیٹی کو کہیں گے کہ ہمیں اتنے ورڈ کا لکھ کر دو اب میں نے یہاں پر چیئر جی پیٹی کو کہا ہے کہ مجھے امریکن ہسٹری کے اوپر ایک ریپورٹ لکھ کر دو جو کہ 2500 ورڈ کے اوپر ہو تو یہاں پر جو ہمارے پاس سمری آئے گی کہ فائیور کے اوپر آڈر ہی نہیں ملتے لوگوں نے کافی زیادہ یہاں پر گگز بنائی ہوئی ہیں ان کو آڈر مل رہے ہیں آڈر ملنے کی صرف ایک کی وجہ ہے کہ یہاں پر کمپیٹیشن لو ہے کمپیٹیشن لو ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ اس چیز کی زیادہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر آ کر گگز بناتے ہیں اور ایک ایک دن کے اندر ان کی گگ رینک ہو جاتی ہے کمپیٹیشن لو ہونے کی وجہ سے اور اگر ایک بھی آڈر نہ سٹارٹ ہو جائے تو ایسیلی آپ کی جو بھی گگ ہوگی وہ یہاں پر رینک ہی رہے گی تو اس طرح سے آپ نے فائیور کے اوپر اس چیز کو یوز کرتے ہوئے جس میں کمپیٹیشن کام ہے ایسی گگز بنانی ہے جن کے اوپر کمپیٹیشن کافی کام ہے اور وہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس سے آپ زیادہ ڈورس میں انہیں یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ تھا سیمپا طریقہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں کتنا کنسسٹنٹ ہو کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ارنک میتھڈ کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ